کانگریس پارٹی کے پروکتار اردیف سرجے والا اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں آئیے سیدھے وحی پر چلتے ہیں اور یہی بات آج انہوں نے آج کے نرنے کے پیرا انیس ستاسٹ اور تیہتر میں پھر دور آیا ہے دوسری بات سپریم کورٹ نے یہ پھر کہا آج کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ایجنسی سمیت پولیس اور سی بی آئی کے وہ اس ماملے کی تفتیش کر سکتی ہے بغیر ان پابندیوں اور سیماوں کے جن کے دائرے میں سپریم کورٹ ایسا نہیں کر سکتی یہ انہوں نے پیرا تیہتر اور چھیاسی میں دوبارہ کہا ہے میں پھر بھی اس کی کچھ لائن آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں and i quote پیرا سیونٹی تری the police officer is endowed with wide powers nothing that constricted or limited this court in the impugned judgment applies to a police officer who has undertaken an investigation into the commission of a cognizable offense in fact in this case the first respondent cbi is the premier investigation agency of the country it is equipped to undertake all forms of investigation be it technical or otherwise this court held it is neither appropriate nor within the court's experience to step into what is technically feasible or not وہ خود مانتے ہیں کہ یہ ان کا ان کے تضربے کے پریدھی میں آتا ہی نہیں no such limitation applies to an investigator of a cognizable offense جو سیمائیں پابندی عدالت کے اوپر ہیں وہ کسی investigating agency کے اوپر نہیں ہیں وہ کر سکتے ہیں what is important is that it is the duty of the investigating officer to collect all material be it technical or otherwise and there thereafter submit an appropriate report to the court concerned be it a final report اور چالان انہوں نے صاف طور سے اس لئے دوسری بات کہی کہ ہمارے ادھکار شیطر دائرہ اور سیمائے بندے ہوئے ہیں پر پولیس سی بی آئی اور کوئی independent agency چاہے تو وہ پورے معاملے کی جانچ کر سکتی ہے اور تیسرا سپریم کورٹ نے آج ایک راستہ اور کھول دیا اور انہوں نے کہا کہ چودہ دسمبر دو ہزار اٹھارہ یا آج کا ان کا نرنے کسی independent investigation یا پھر سی بی آئی یا پولیس کی تفتیش میں کوئی اڑچن نہیں اور ایک آج کا نرنے of the first respondent that is CBI from taking action تو انہوں نے صاف کر دیا کہ نہ پہلا نرنے اور نہ آج کا نرنے CBI پولیس یا کسی independent investigation کے دوارہ رافیل گھوٹالے کی جانچ میں کوئی اڑچن نہیں تو اس لیے آدرنی بھاج اپا سرکار کے مطرو آج جیت کے جشن کا دن نہیں سنجیدگی سے جانچ کو کروانے کا دن ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے منتری گن دیش کو ایک بار پھر گم رہا کر رہے ہیں الزامات کے جال کے اندر پھسا کر وہ سب کی آنکھوں پر دیش کی آنکھوں پر پڑدہ ڈالنا چاہتے ہیں پر سچا یہ ہے کہ رافیل گھوٹالے کے نو پرشن جو بار بار کانگریس پارٹی اور شریر راحل گاندھی پوچھتے رہے آج تک بھی نہ سرکار نے نہ رکشہ منترالے نے نہ پردھان منتری کاریالے نے نہ پردھان منتری نے نہ ویت منترالے نے ان کا جواب دیا اور وہ سوال بڑے ساف ہیں وہ سوال ہیں پہلا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے تیس ہزار کروڑ کے آف سیکٹ کانٹریکٹ میں ہندوستان ایرو نیٹکس لیمیٹیڈ کو در کنار کر ردی کی ٹوکری میں کیوں ڈال دیا دوسرا سوال تیس ہزار کروڑ کا آف سیٹ ٹھیکا وہ بھی رکشہ سو دے کا بارہ دن پرانی کمپنی کو کیسے دے دیا گیا جسے زیرو تضربہ تھا جسے کوئی تضربہ نہیں تھا تیسرا سوال پانسو چھبیس کروڑ کا رافیل جہاج سولہ سو ستر کروڑ روپے میں خرید کر راجسو کو اکتالیس ہزار دوسو پانچ کروڑ کا چونہ کیوں لگایا گیا یہ ایسے ہی ہے جیسے سکوٹر کی قیمت سو روپیا اور اس پہ اسیسریز کی قیمت تین سو روپیا تو سکوٹر کی قیمت سو روپے کے سکوٹر کی قیمت بن گئی چار سو روپیا ایسا کیوں کیا گیا چوتھا سوال راشتریہ سرکشہ سے کھلواڑ اور سمجھوتا کیوں کیا گیا جب ضرورت ایک سو چھبیس لڑاکو جہاجوں کی تھی اور موڈی جی نے انہیں کم کر کے چھتیس کر دیا